نمسکار دوستو گوڈ ماننگ اور ایک بار پھر سے آپ کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جہوی کواٹی کا پر اور آج یہ سندر سے فولوں کے ساتھ ہم ویڈیو شروع کر رہے ہیں یہ دیکھئے وائٹ روز کا ہمارا فول ہے یہ دیکھئے اور اس پر جو بوندے پڑی بھی ہیں اور اس کے بعد اس کی جو خوبصورتی ہے اور بھی زیادہ نکھر کر آگئی ہے اور کافی سارے فلاور ہمارے روز پر ابھی آئے ہوئے ہیں حالانکہ جو روز ہے اس کا ٹوپک آج ہماری ویڈیو نہیں ہے ہماری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے آج ہم نے کچھ پودے بھائی کیے ہیں اور وہ پودے بھی کچھ انوکے ہی ہیں ابھی تک میں نے وہ پودے اپنے گارڈن میں نہیں لگائے تھے تو میں وہ آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا ساری جانکاری کی کس طرح سے ان کو لگاتے ہیں اور کس چیز کے وہ پودے ہیں تو آپ بنے رہیے گا چینل پر اور ویڈیو کو لاس تک پوری دیکھئے گا آپ کو جانکاری اچھی ملے گی اور آپ کو آنند ضرور آئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز رہیں گی ان کے نوٹیپشن آپ کو مل جائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور میں دکھاتا ہوں آپ کو میں نے کون سے انوکھے پودے خریدے ہیں دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے کچھ پودے خریدے ہیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ میری گولڈ کی ایک ویڈیو ہے اور اس کا نام بھی کچھ الگی ہے اور یہ جو فلاور ہے یہ پہلی بار ہم نے اس طرح کا دیکھا ہے یہ ویڈیو ابھی تک کسی بھی نرسری پہ ہم نے نہیں دیکھی تھی یہ دیکھئے اور ایک دوسری اور ویڈیو ہے یہ دیکھئے یہ بھی کچھ اس طرح کی ہے یہ بھی میری گولڈ کی ہی ویرائٹی ہے تو یہ ہم نے پندرہ پندرہ روپے میں بھائی کی ہیں چاروں پلانٹ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ ان میں کیا انوکھا ہے میری گولڈ تو سب نہیں دیکھا ہوا ہے آپ ویڈیو کو لاش تک دیکھیں گے آپ کو میں ایسا پودا جورو دکھاؤں گا جو انوکھا ہے اور ہم میں نے پہلی بار کھریتا ہے ساید آپ کچھ ہی گارڈنر ہوں گے جو اس کو لگائے ہوں گے تو اس کے بعد ہم بات آتی ہے یہ دیکھئے یہ پینزی ہے اور پینزی کے فلار مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھئے یہ ڈبل سیڈ میں ہے پرپل وائٹ اور اندر پرپل کا ہی اس میں سٹیکچر دیا ہوا ہے اور کچھ پودے میں نے خریدے ہیں یہ دیکھئے یہ دوسرا کلر ہے یہ یلو کے ساتھ میں تھوڑا سا اورینج کا ٹچس میں آیا ہوا ہے تو پینزی بھی میں نے خریدہ ہے اور ماتر پندرہ پندرہ روپے میں یہ پودے خریدے گئے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ پودے میں نے بہنگیں خریدے ہیں یا پھر میں نے سستے خریدے ہیں آپ اپنی رائے ضرور دینا ہے اس کے بعد یہ سٹوک کے فلاور ہے اور یہ ڈواف والے ہیں سٹوک بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سٹوک آتا ہے جس میں نورملی ایک پیٹل ہوتا ہے اور فلاور کھل جاتا ہے لیکن یہ پورا بھر کے کھلتا ہے بنچز میں یہ دیکھئے دو کلر میں نے لیے ہیں اور ایک کلر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر ہے دوسرا یہ پنک کلر ہے تھوڑا سا پرپل کا اس میں شیڑ آیا ہوا ہے تو دو پودے میں نے یہ بھی خریدے ہیں اور یہ 20-20 روپے اس کے مجھے پڑے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آگے آتے ہیں ایک میں نے انیستیسیم کا بھی پلانٹ خرید آیا ہے اس بار میرے پاس دو اور پودے ہیں اس کے لیکن وہ پودے ویریگیٹڈ ہیں ان کے جو لیوز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والے پودے میں نے پہلے خریدے تھے انیستیسیم کے ان کے لیوز ویریگیٹڈ ہیں اور ان پہ دبے دبے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ الگ ویرائٹی کا میں نے لیا ہے تو اب میں آپ کو ایک الگ طرح کا پودا جو میں بات کر رہا تھا وہ آپ کو دکھانے والا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک اور اس سے انوکھا پودا میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھئے یہ ایک پودا ہے جس کو آئس پلانٹ بولتے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہوں گے جو یہ اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کی سٹیم پر یہاں پر دیکھئے یہ ایسا لگ رہا ہوگا جیسے پوری برف جمع ہوئی ہے اس کے اوپر اور اس کو آئس پلانٹ بولتے ہیں یہ دیکھئے کچھ کچھ برف کی آپ کو یہ دیکھئے اس طرح سے دیکھنے صرف پتہ لگتا ہے کہ کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے اوپر برف سے جم گئی ہے تو یہ آئس پلانٹ بولتے ہیں اس کو اور یہ جنوری کے منت میں ہی آتا ہے میں نے پہلے بہت کوشش کیے دسمبر میں ڈھونڈنے کی یہ مل جائے دسمبر میں مجھے نہیں مل پایا تھا تو جنوری میں ہی یہ آیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ آٹھ پلانٹ بائی کیے ہیں مجھے بڑا پسند ہے یہ اور اس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپنے گارڈن میں آئس پلانٹ کو ایڈ نہیں کیا ہے تو جرور ایڈ کریں اور آپ کو بہت ہی پسند آئے گا یہ والا پلانٹ یہ دیکھئے ان کا سٹرکچر بھی کافی پسند ہے مجھے جو لیپس ہیں لیپس کچھ کچھ ایسی لگتی ہیں جیسے پوری برف سے ڈھکی ہوں ابھی تو خیر ان پر بارس آگئی تھی رات تھوڑی سی تو آپ کو بوند دیکھ رہی ہوں گی اگر بارس نہ ہو تو ان کے اوپر پوری ایسے رہتا ہے جیسے برف کی پوری چادر لگی ہوئی ہو اور اب لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں جو میں بول رہا تھا کہ ایک انوکھا پودا میں نے خریدا ہے اور میں آپ کو اس پودے کے بارے میں آج بتانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں یہ وہ پودے ہیں جو بہت مہنگے پودے ہوتے ہیں ایک جمعانے میں یہ سونے سے بھی مہنگے ہوتے تھے یہ پودے اور یہ دیکھئے فیلال اتنے مہنگے نہیں ہیں لیکن ایک جمعانے میں ہوا کرتے تھے اور اس کا نام میں آپ کو بتا دوں یہ ٹولپ کا پودا ہے اور یہ بلف سے گروہ کیا جاتا ہے ٹولپ تو آپ جانتے ہیں کسمیر میں بہت زیادہ ہوتا ہے ٹولپ اور ٹولپ کا ایک ماتر گارڈن وہ کسمیر میں ہی ہے جو فروری میں اس پر فلاورنگ آتی ہے اور فروری میں وہ گارڈن ساید ایکزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے ساید فروری میں ہی وہاں پر ہوتا ہوگا یا پھر آگے ہوتا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے بھٹ اس پر فلاورنگ جو آئے گی وہ فروری میں آئے گی تو یہ دو پودے میں نے خریدے ہیں اور یہ بیلپ سے گروہ کیے جاتے ہیں ان کی مٹی کو بہت ہی ویلڈ رینج چاہیے لیکن مویسٹر بھی اس کو تھوڑا سا چاہیے پانیس میں رکنا نہیں چاہیے مویسٹر تھوڑا سا بنا رہے تبھی اس پر فلاورنگ آتی ہے اور ایسی جگہ جہاں پر جو تھنڈی جگہ ہیں جیسے پاڑوں کے آس پاس جو جگہ ہیں وہاں پر اس کو گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ دو پلانٹ میں نے بائی کیے ہیں اور یہ کافی کوسٹلی مجھے ملے ہیں 150 روپیز ایچ کا یہ پلانٹ مجھے ملا ہے یعنی کہ 1500 روپے کا ایک پودہ ہے یہ دو پودے مجھے 300 روپے کے ملے ہیں یہ دیکھیں تو میں ان کو ریپورٹ بھی کروں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا بھی کس طرح سے ان پر فلاورنگ آئی بھی ہے تو چینل پر آپ بنے رہے اس طرح سے آگے نئی ویڈیو ذاتی رہیں گی آپ کا بہت بہت دھنی واد آپ کا قیمتی سمہ دینے کے لیے ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خوب سارا خیال رکھئے گا دھنی واد بہت بہت نمسکار موسیقی